ان اے 133 کے زمنہ الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کے امیدوار جمشہ چیمہ کا کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل خارج کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ ان اے 133 کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی کے امیدوار جمشہ چیمہ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کو خارج کر دیا گیا ہے اہم خبر ہے این اے 133 کا زمینی الیکشن پی ٹی آئی کے امیدوار جمشی چیما کاکزات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کو خارج کر دیا گیا ہے این اے 133 کے زمینی الیکشن کے حوالے سے خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار جمشی چیما کے کاکزات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کو خارج کر دیا گیا ہے این اے 133 کے زمینی الیکشن کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ اہم خبر سامنے آئی ہے پی ٹی آر کے امیدوار جمشید چیما کے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کو خارج کر دیا گیا ہے جمشید اقبال چیما کے کاغذات نامزد کی ریٹرننگ آفیسر کی جانت سے مسترد کر دیے گئے تھے کہا جا رہا تھا کہ ان کے تجویز کرندہ اس حلقے سے تعلق نہیں رکھتے جو کہ الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق ایک اہم شک ہے لہٰذا ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے تھے اور انہوں نے ایپلیٹ ریگونل سے رجوع کیا تھا اس سوالے سے بات کریں گے ملکہ شرف سے ملکہ شرف بتاہیے گا بڑا فیصلہ سامنے آئے ہیں اپیل خارج کر دی گئی جی بلکل الیکشن ایپلیٹ ریگونل کا بڑا فیصلہ سامنے آئے ہیں اور الیکشن ایپلیٹ ریگونل نے تحریکی انصاف کے امیدوار جمشید اقبال چیما اور ان کی اہلیا مصرر جمشید چیما کی اپیلیں خارج کر دی ہیں اور الیکشن ایپلیٹ ریگونل نے ریٹرنل افسر کی جانب سے جمشید اقبال چیما اور ان کی اہلیا مصرر چیما کے کاغذاتیں نامزد کی مصرد کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے الیکشن ایپلیٹ ریگونل نے اکمل خان جو کہ ازاد میدوار تھے ان کی بھی اپیل خارج کر دی ہے جسس شاہ جمیل خان پر الیکشن ایپلیٹ ریگونل نے یہ فیصلہ سنایا ہے جسس شاہ جمیل خان نے فریقین کے وقلہ کے دلائے سننے کے بعد یہ فیصلہ سنایا ہے اور ادانت میں جی بلکہ شرف یہ بتائیے گا فیصلہ تو سنا کیا گیا ہے اپیلیں خارج کر دی گئی ہیں اس کے بعد پی ٹی آ کے پاس کیا نیا کوئی فورم موجود ہے جس سے رجوع کیا جا سکتا ہے دوپارہ سے اپیل کا حق رکھتے ہیں وہ جی بلکل یہ الیکشن ایپلیٹ ریگونل کا فیصلہ ہے اس کے بعد جو جن کے برخواستے اپیلیں خارج ہوئے ہیں ان کے پاس فورم جو ہوگا وہ لاہور ہائی کورٹ تھا اگر وہ لاہور ہائی کورٹ سے ریٹ میں وہاں پہ رجوع کر سکیں گے اور لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر سکیں گے ابھی تک تو ریٹین ایپسر کے فیصلے کے خلاف انہوں نے الیکشن ایپلیٹ ریگونل سے رجوع کیا تھا اور الیکشن ایپلیٹ ریگونل ان کی جو اپیلیں تھیں وہ خارج کر دی ہیں جس کے بعد ابھی ان کے پاس جو فورم ہوگا وہ لاہور ہائی کورٹ ہوگا جہاں پہ یہ رجوع کر سکیں گے جمشید اقباط چیما کے حوالے سے کوئی موقف سامنے آئے ہیں ان کے جانب سے کیا کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کا اگلا لاح عمل کیا ہوگا جی دیکھیں ابھی اپیر خارج ہوئی ہے جمشید اقباط چیما جو ہے ابھی میڈیا سے بات کرنے لگے ہیں دیکھتے ہیں کہ سوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں جمشید اقباط چیما جو ہے وہ اپنے وقلہ کے ہمرا میڈیا سے بات کرنے لگے ہیں اور ان کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے ہماری ان سے بات ہوئی تھی کہ جمشید اقباط چیما ہے وہ ایکشن اپلیٹ ٹیوبنل میں اگر ان کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا تو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے یہ ان کے وکیل کا کہنا تھا اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت سے کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا ایکشن اپلیٹ ٹیوبنل کے فیصلے کے بعد وہ ایکشن میں مزید ایکشن لگنے میں جرچسپی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے لیکن اب وہ اس وقلہ سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد ہی حتمی پاس امن لے گی آج بھی جب اس کے ایکشن ساتھ ہوئی تو جانب میں جو درخواہ ہوتا ملک شرف جمشید اقباط چیما خاص سے مطمئن نظر آ رہے تھے ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ان کے حق میں فیصلہ آئے گا اب درپاس مسترد کر دی گئی ہے کیا دلائل پیش کیے گئے کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا تھے آج جی پی ٹی آئی والے تو ہمیشہ ہی مطمئن ہوتے ہیں جو بھی صورتحال ہوتی ہے جو عوام کا جو حال ہو رہا ہے اس پہ بھی کافی مطمئن ہے لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ ادالت میں تو دونوں فریق ہیں ان کے وقلہ دلائے سننے کے بعد یہ فیصلہ دیئے ہیں جسس شاہ جمیل خان پر مرسمل الیکشن ایپلٹ ٹربونل جو ہے جب اس کی سماعت کا آگاز ہوا تو جمشید اقباط چیما اور ان کی اہلیہ کا موقف یہ تھا کہ جو شید اقباط چیما ہیں ان کے بلال حسین بلال احمد ان کے تجویز کو نیندہ تھے اور جو مصدرد چیما تھی ان کے جو تجویز کو نیندہ تھے وہ گلام مرتضاء تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ دونوں کی شناتی کار جو ہیں اس کے مطابق ان کا جو حلقہ ہے وہ اینے ایک سو تین تیس بانتا ہے جبکہ جو الیکٹر شماریاتی کوڑ ہے ووٹلز کا وہ ایک سو تیس میں ظاہر ہو رہا ہے مزید ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پہلے جو رول سے روپا کا تھا انیس سو چھتر کا اس میں تو دونوں کا تجویز کو نیندہ کا شماریاتی کوڑ اور اس کا جو حلقہ ہے وہ ایک ہی حلقہ میں ہونا ضروری ہوتا تھا ووٹلز اور شماریاتی کوڑ لیکن اب چونکہ جو الیکشن رولز ہی ہو ہیں اس میں ترمیم ہو چکی ہے اور انیس سو چھتر کے جو الیکشن رولز ہیں اس کے مطابق جو تجویز کو نیندہ ہے یا تو اس کا حلقہ جو ہے وہ اس ووٹلز میں ہونا چاہیے یا شماریاتی کوڑ ہونا چاہیے یہ مبین قاضی جو ان کے وقیل تھے ان کے دارے سے اور ان کی کہنا تھا کہ ان کا حلقہ جو ہے وہ تو ظاہر ہو رہا ہے کہ چونکہ جو بلال حسین ہے اور جو دوسرے گناہ مرزا ہیں دونوں جو ہیں وہ حلقہ انہیں ایک سو تینتی سے تعلق رکھتے ہیں شناتی کاڑ ایدھر کا ہے ڈومی سائل انہیں ایدھر کے ہیں اور یونیو کونس کا کیئرمن کا سیٹسکیٹ بھی ہے کہ ان کا تعلق یہاں بھی ہے مزید ان کے جو گنوں کے بل ہیں وہ بھی ایدھر کے ہیں اور مزید اس میں ہی بھی کہا گیا کہ ان کا جو گلتی جو ہوئی وہ الیکشن کمیشن کی ہے کہ انہوں نے ان کا جو شماریاتی کورڈ ہے وہ حلقہ انہیں ایک سو تینتی سے ایک سو تیس میں بنایا گیا جبکہ دوسری طرف اگر ہم بات کریں جو جو اتراز پر اندہ تھے اس میں رانہ فیصل وہ کیل بریسٹر محمد قیوم کا لکھنا تھا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں چونکہ ریٹرنل افسر کے پاس بھی انہوں نے یہ کوئیف رکھے تھے اور ان کا جو حلقہ ہے ایکٹرنل رول جو تھا وہ حلقہ ایک سو تیس میں آتا ہے اور ان کا جس میں شاہد جمیل خان نے یہ سلسار کیا کہ یہ بتایا جائے کہ کیا دوزار اٹھارہ میں ان کا ووڈ کہاں پہ کاس ہوا تھا دوزار اٹھارہ میں کیا حلقہ انہوں نے سو تیس میں تھا یا تین تیس میں تھا ایک سو تین تیس میں جس پر حکومت میں ہے حکومت میں اس طرح کی چیزوں کی انفرمیشن کمپلیٹ مل جاتی ہے جو پارٹی چیئر میں نے لہٰذا اس میں مجھے کا بلکل نہیں پتا اور میں اسے سمجھتا بھی نہیں ہوں اس طرح کی کوئی انفرمیشن ہوئی تو یقیناً اگر کوئی ذمہ در ہے تو اس کو سزاج کی ملے گی جمشید اقبال چیمار ان کی اہلیہ مسرد چیمہ کے الیکشن ٹیبینل میں اپیل پر سمات ہوئی جبکہ الیکشن اپلیٹ ٹیبینل کا بڑا فیصلہ آ گیا ہے پرکر سے کہنا چاہتا ہوں سپیشلی عمومی طور پر ورکر سے اور سپیشلی این ایک سو تیتیس کے لوگوں سے کہ ہم اپنے یہاں سے اٹھ کے میں سیدھا آپ کہہ لیں کہ الیکشن آفس میں جا رہا ہوں ہم الیکشن آفس میں اپنی تیاریاں جاری رکھیں گے میرے آج بھی چھے جلسے ہیں ہم اپنے جلسے کر رہے ہیں ہمیں چونکہ اجازت مل جانی ہے لہذا ہم ایک دن بھی سلو نہیں ہوں گے آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے آپ چینی اور پیٹرول کا مقابلہ جا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کل آپ نے کہا کہ 42 ممالک پاکستان سے غریب ہے تو آج کی ڈیٹھ میں کچھ اوپر نیچے دیکھیں میں اس میں پرائیمیر سرپ نے ایک بیان دیا تھا اور وہ آپ کہلے کوئی دو مینے پہلے میں نے بیان دیا تھا کہ دنیا کے 20 ممالک جو تیل کو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان 21 ممالک کے علاوہ تیل ہم سب سے سستہ بیچتے ہیں یہ آج بھی سچ ہے یہ اس دن بھی سچ تھا دوسری بات چینی کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان میں جو تاریخی طور پر سب سے زیادہ چینی پیدا ہوئی یہ 2018 میں پیدا ہوئی سیکنڈ 2021 میں پیدا ہوئی جو چینی تھی 81 ملین ٹن اس سال گناہ ہے ہمارے پاس 100 ملین ٹن سے زیادہ اس کا مطلب ہے چینی ہماری ضرورت ہے 6 ملین ٹن اور چینی جو اس سال پیدا ہوگی یہ کم اس کم 9 ملین ٹن ہوگی ڈیٹھ سال کی چینی اس وقت ہمارے کھیتوں میں کھڑی ہے اس وقت شگر ملوں والے شگر ملے لیٹ چلا رہے ہیں یہ جو مافیا کی طاقت کی بات ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس سے اندازہ ہوتا ہے میں آپ میڈیا کے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میڈیا کے لوگ اور عدالتیں اس طرح کے لوگوں کو پروٹیکٹ نہ کیا کریں ان کی ہمدردی نہ کریں 23 کروڑ لوگوں کو لٹکایا ہوا ہے ان شگر ملوں نے یکم تاریخ کو چلنی تھی ابھی تک جو نہیں جلائیں یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں اور اگر ان کو کسی نے پکڑا تو کہا جائے گا کہ جناب حکومت زیادتی کر رہی ہے اور آپ لوگ کیمرے لے کے ان کے پیچھے چلے جائیں گے اس ملک کے بزنس مین کو پکڑ گندر کیا گیا ہے اس ملک کے بزنس مین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن بزنس مین کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ایک آئین ایس ملک کا قانون ہے کہ یکم تاریخ کو آپ نے مل جلانی تھی ابھی تک جو نہیں جلائی 23 کروڑ لوگوں کا آپ خونچوز رہے ہیں 23 کروڑ لوگوں کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں اور حکومت کے ساتھ بھی آپ زیادتی کر رہے ہیں اور اگر حکومت نے پریویل کیا اگر حکومت نے آپ کو پکڑا تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی آپ فوری طور پر ملنے چلائیں ہمارے پاس دیڑھ سال کی چینی ہے ہم نے گننے کا ریٹ 225 روپے رکھا ہے 225 روپے ریٹ کے حساب سے شوگر میل کا پرافٹ اور ٹریڈر کا پرافٹ ڈال کے چینی کی قیمت بنتی ہے 77 روپیز 77 روپیز چینی کی قیمت بنتی ہے اس پر اس ملک میں بکنی چاہیے 205 روپے گننے کے حساب سے اور ملنوں کو میں ان سے ریکویس کروں گا یہ کریں پر امن طریقے میں رہنے کا یہ محضب دنیا میں رہنے کا یہی طریقہ ہے یہ کوئی مافیا کی طرح رہنا یہ آپ کہلیں کہ ملک کے لوگوں کو ہوسٹیج بنا کے رہنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اترائیس گورنمنٹ کو جانا پڑے گا کہ اوپن لسنسنگ کر دیں اور ان لوگوں کی مناپلی ختم کریں یہاں سے اور اس مناپلی کو توڑنے کے لیے یا اس مافیا کو کمزور کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اوپن لسنسنگ کرنا پڑے گی پی ٹی آئی کے امیدوار جمشید اقبال چیما میڈیا سے بات کرے تھے پی ٹی آئی کو این ایک سو تین تیس کے زمنی الیکشن میں بھند گلے پڑ گیا پی ٹی آئی کے امیدوار جمشید اقبال چیما اور ان کی اہلیہ مصرد جمشید چیما کی اپیلیں خارج جبکہ پی ٹی آئی این ایک سو تین تیس کے زمنی الیکشن سے آؤٹ ہو چکی ہے الیکشن اپلے چیبنل کا بڑا فیصلہ ریٹرنگ آفیسر کا جمشید اقبال چیما اور ان کی اہلیہ مصرد جمشید چیما کے کاغذات نامزد کی مصرد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے دونوں تجویز پر اندگان کا الیکٹرول ووٹ ہلکہ این ایک سو اکتیس میں ظاہر نہیں ہوتا رات کی تاریخی میں حکومت نے پیٹرول بم گرہ دیا پیٹرول کی قیمت میں آٹھ روپے تین پیسے اضافہ پیٹرول ایک سو پیمتالیس روپے بیاسی پیسے فی لیٹر ہو گیا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے چودہ پیسے اضافہ کیا گیا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ایک سو بیالیس روپے باسٹھ پیسے ہو گئی مٹی کے تیل کی قیمت میں 6.27 روپے کا اضافہ کیا گیا لائٹ ٹیزل آئل کی قیمت 114.07 روپے ہو گئی ہے پیٹرولیو مسواق کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے رات کی تاریکی میں حکومت نے پیٹرل بم گرا دیا پیٹرل کی قیمت میں 8 روپے 3 پیسے اضافہ ہوا پیٹرل 145 روپے 82 پیسے 3 لیٹر کیا گیا ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 14 پیسے اضافہ ہوا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 142 روپے 62 پیسے تک پہن چکی ہے رات کی تاریکی میں حکومت کی جانب سے مہنگائی کی چکی میں پستی عوام پر ایک اور پیٹرل بم گرا دیا گیا ہے اور ایک بار پھر سے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس پر شہریوں کی جانب سے رد عمل دیا جا رہا ہے اور شہری سراپا اتجاز نظر آ رہی ہیں بارہ یہی حکومت سے شکایت کی جا رہی ہے کہ آئے روز پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے جس کے آفٹر شاک باقی تمام چیزوں پر بھی آتے ہیں اور ضروریات زندگی کی تمام اشیاں ہی مہنگی ہو جاتی ہیں آیا وہ پیٹرل کی جو اثرات ہیں وہ نہ صرف اشیاں خورونوش پر آتے ہیں بلکہ اس کے بعد تاجر براتری بھی پریشان نظر آتی ہے ٹرانسپورٹرز بھی اس حوالے سے شکوا کناہ نظر آتے ہیں پیٹرول ایک سو پینٹالیس روپے بیاسی پیسے فی لیٹر پر پہنچ چکا ہے رات کی تاریخی میں حکومت نے پیٹرول بم گرا دیا پیٹرول کی قیمت میں آٹھ روپے تین پیسے اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول ایک سو پینٹالیس روپے بیاسی پیسے فی لیٹر ہو گیا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے چودہ پیسے اضافہ کیا گیا مزید جانے کے راو دلشاد سے راو دلشاد آگاہ کیجئے گا رات کی تاریخی میں حکومت کی جانب سے پیٹرول بم گرایا گیا ہے راو دلشاد اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ رات و رات حکومت کی جانب سے عوام پر پھر سے پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے بلکل جی وزیراعظم عمران خان کی ہمیشہ نوٹس لینے پر اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ تو ہوتا ہی تھا لیکن لیمت پہ ایسا ہوا ہے کہ ایک طرف ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا تو اس کے دوسرے روز ہی اشیاء خورونوش کی قیمتیں جو ہے وہ اسمان کو چھنے لگی جبکہ پیٹرولی مسنوات کے حوالے سے ماضی کے تمام جو ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں اب پیٹرول جو ہے وہ ایک سو پنتاریس روپے فی لیٹر سے بھی تجاوز کر چکا ہے جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اسی طرح سے اضافہ کر دیا گیا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے چودہ پیسے اضافے کے بعد اب نئی جو قیمت ہے وہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی ایک سو بیالیس روپے باسٹھ پیسے ہوگی جبکہ مٹی کا تیل جو کہ عام گھروں میں استعمال ہوتا ہے اس کی قیمت میں چھ روپے ستائیس پیسے کا اضافہ کیا اور یہ اب ایک سو سولہ روپے تریپن پیسے میں ملے گا اسی طرح سے لائٹ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے بہتر پیسے اضافے کے بعد جو ہے وہ نئی قیمت جو ہے وہ ایک سو چودہ روپے سات پیسے ہوگی تو پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اشیاء قرونوش کی قیمتوں میں بھی نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ نہ تمنے والا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہ گیا کیونکہ رات کی تاریکی میں پیٹرول بم جو ہے وہ اچانک سے گرا دیا گیا ہے شہری اس سوالے سے بہت زیادہ سیکھ پائیں ان سے بات بھی کریں گے خاص طور پر موٹوسائیکلسٹ جی آپ پتائیں گے کیا کہنا چاہیں گے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ایک مطبع پھر اضافہ کر دیا گیا ہے اسلام علیکم سر میں ایک غریب بندہ یہاں کا رہائشی جو دروغے والے کا رہنے والا ہوں ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے کہ میں اب یہ کارڈیالوجی میں آیا تھا اپنے دل کا علاج کرنے لیکن مجھے پتا چلا کہ تیری دل کی بیماری میں ایک چیز کا اضافہ ہو گیا ہے کہ ترہ پیٹرول جو ہے وہ اور بڑھ گیا ہے اس سے اب یہ ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں چینہ والوں کی منت کرتے ہیں کہ یار کوئی خون پر چلنے پر جو خون سے مٹ سکنی چلے وہ چلا دو اپنا تھوڑا سا خون نکالا کریں اس میں ڈالا کریں اور چلا لیا کریں صبح سار ہم لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار آج ہم نے یہ کام پہ جانا ہے جا کے شیشہ لینا ہے ایک سو سی روی فون ہے میں شیشہ کا کام کرتا ہوں اور جب مارگٹ پہنچتا ہوں باتا جی رات کو یہ نئی لسٹ آئی ہے یہ ایشو کر دی کہ یہ دو سو بیس روی ہو گیا ہے وہاں سار ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہماری بچہ دوتی ہے وہ اس کے بیچ میں ڈالتے ہیں اور کام کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر کئی ورفراد مارتے ہیں کچھ چوری کرتے ہیں کوئی ڈاکہ ڈالتے ہیں کہ جا کے اپنے بچے جو گھر پہ بیٹے ہیں ان کو تو کھانا کھلائیں یعنی اولہال مشکلات میں اضافہ ہوگا اور بھی شہری ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے پٹرولی مستوحات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے دیکھیں جی ابھی کل تو خبریں ٹی وی پہ چار رہی تھی کہ دو ڈالر پٹرول سستا ہوا ہے تو میرا خیال ہے جب بھی خان صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں کسی چیز کا نام لیتے ہیں وہ رات و رات ہم پہ مسلط کر دی جاتی ہے یہ ٹینکی میں نے اپنی ڈلوائی سکٹی فور ہنڈرڈ کی جو میں جی پانچ ہزار پہ بھی ڈالتی تھی یہ بہت زیادی ہے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے غریب عبام کا خیال رکھیں نہیں تو ان کا کام تو انشاءاللہ ہونے والا ہے یہ ان کے آخری جھٹکیں ہیں یہ انشاءاللہ اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے حالیہ پٹرول بم گرانے کو شہری حکومت کو آخری جھٹکہ سے تشبیح دے رہے ہیں کہ اب یہ ان کا آخری جھٹکہ ہے اور آپ کو یہ بتائیں کہ مجموعی طور پر شہری پریشان نظر آئے ہیں حکومت سے شکوا کرتے ہوئے بھی نظر آ رکھیں ہیں رادو شاہد حسین اب ہمارے ساتھ کی معظم رہیے گا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر ٹرانسپورٹرز بھی حکومت سے نالا نظر آ رکھی ہیں اسمان حلیم اس وقت ٹرانسپورٹرز کے ساتھ موجود ہیں ان سے ہی جان لیتے ہیں کہ ٹرانسپورٹرز کا کیا رد عمل ہے جی اسمان روز بروز بڑھتی ہی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں نے ٹرانسپورٹ سیکٹر کی بھی کمر توڑ دی ہے معیشیت کے لیے ریڑ کی ہڈی رکھنے والا شعبہ ہے شعبہ ٹرانسپورٹ یہ جو ہے اس موجودہ حکومت میں جو نیچے کی طرف جائی جا رہا ہے اور اسی حوالے سے مصنوعات کی قیمتوں میں جو روز بروز اضافہ کیا جاتا ہے آج بھی آٹھ روپے تین پیسے پیٹرول جبکہ آٹھ روپے چولہ پیسے جو ہے ڈیزل بڑھایا گیا کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے جی بہت شکریہ پاکستان مزدہ اسوسیشن نے آج پورے پنجاب کی اور لاہو کی ریورڈ لی ہے جس میں میں ایزے مرکزی صدر اس قیمتوں کو مسترد کرتا ہوں اور یہ قیمتیں ہمیں بالکل قبول نہیں نہ ہمیں ان قیمتوں کو تسریم کرتے ہیں نہ اسے جیلی حکومت کو تسریم کرتے ہیں کیونکہ اس حکومت کے بعد نہ تو پلیسی ہے ٹرانسپورٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کبھی بیلی پہ کنٹرول نہیں ہے ٹیزل پہ کنٹرول نہیں ہے اور نہ عدیبیاد پہ کنٹرول ہے نہ ان کا کوئی چینی پہ کنٹرول ہے تو ان کے جو وزراہ ہیں وہ ہر روز پر روز ٹیوی شو میں بیٹھ کا جھوٹ بولتے ہیں ملے مطمئن ہو کے کہ جیسے رات و رات دودھ اور شہر کی نہر بیجیں گی تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ لوگ میں پچھے کھڑے ہیں چیز چیز کا پکار رہے ہیں کہ وہ وزراہ کتھل ہیں جو دوزا سولہ سترہ میں کہتے تھے کہ پٹرول ساٹھ پہ ملنا چاہیے ان کے گھر جا کر اشتجاج کرنا چاہیے ان سے پوچھتا چاہیے کہ پٹرول ساٹھ پہ کم ملے گا اور کہاں سے ملے گا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ڈرائیور کنٹر ہیں یہ بوکھے پڑے ہیں اور یہ گھر کا فاقہ ہے نہ انہوں نے ناشتہ کیا ہے نہ انہوں نے بچے سکول گیا ہے اور نہ یہ کچھ 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 ہمارے جو ڈرائیور ہیں یہ پٹرول وطن دی وجہ نہ لے یقین کرو کہ تین چار دن ہو گئے ساٹھیں گڑیاں کھڑیاں مال نہیں ملدہ پہا اسی وجہ پوچھ دیں کہ صرف پٹرول تے ڈیزل دی وجہ ہے یہ ساٹھیں دے بچے بھی پکھے مرن آگے یہ کہہ ہو جی حکومت ہے انہیں وعدے کیتے ایک سو چھبی دنہ دا ترنا یقین کرو اسی ترنا لہا سکتے ہیں ایک پوکھزن مجبور کر دی ہے اگر اسی حکومت نہ ہٹا لالیا حکومت دا جڑا تاکدہ سرچشمہ وہ وہاں میں ہے اسی وہاں میں گئے ہیں اسی غلطی کر لی کہ انہوں اسی سلیکٹ کر بیٹھے ہیں اسی اپنی غلطی تسلیم کر دیں ہیں نیازی صاحب دے کے اسی آتھے جوڑ دیں ہیں کہ میر بانی کر کے اپنی مرزی نہ لے جو اسی تا نو چڑھا بیٹھے ہیں تے ہون ساٹھے تے ظلم نہ کرو انہوں نے نہیں بتا پہلے آٹھا دیکھ لو آٹھا کلو قدید سوچے ہی نہیں سکتی نہیں لے اندھا تے وہ پچاس سی روپے ملنڈے ہیں کہ وہ جڑے ہیں انہوں نے خیر چار سو بھی نہیں کیتا چار سو تیر پہ کرتا کہ حکومت بلبہ نالان کہ حکومت بھی چار سو بھی ہے انہوں نے چار سو تیر پہ ریٹ کرتا وہ بھی ڈالٹا تھا ایک سو چالی روپے چینی ہے تے پٹرول دا تھا خیرنا یہاں پر جو ڈرائیور حضرات اور ٹرانسپورٹر سے ان کی گفتگو آپ نے سنین کا یہی کہنا ہے ڈرائیور حضرات بھی نالا نظر آتے ہیں عثمان علیم آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا مزید تفصیلات کے لیے جنید جیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید آگاہ کیجئے گا عوام کا ردیعمل کیا ہے کس حد تک پریشان ہے اور کیا کہتے ہیں اس تمام تر صورتحال پر دکانوں پر نہیں آتا یہاں ہمارے ساتھ تاجر موجود ہیں بڑی تعداد میں ان سے بات کرتے ہیں کیا صورتحال ہے پٹرول بڑھتے ساتھ کیا کہیں گے کتنا متاثر ہو رہا ہے دیکھیں پٹرول بڑھتے ساتھ ہمارا کاروبار تب ہوت جیادہ متاثر ہو رہا ہے اور اس میں یہ ہے کہ جیسے پٹرول کی پٹرول بڑھتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو زوریات جنگی کی دوسری چیزیں ہیں ان کی پٹرول آٹومیٹکلی دکان متاثر ہوتی ہے جی یہاں پر اور بھی تاجر موجود ہیں کیا صورتحال ہے صورتحال تو یہ ہے جی بلکل مزار بندہ ہے جی کوئی کسٹمر نہیں ہے کیونکہ بندی کی پاکٹ میں کچھ بھی نہیں ہے پٹرول میں چلا گیا ہے آپ یہ قوم کو مبارک ہو جنابی نے آٹھ سپر دس پیسے پٹرول مہنگا کر دی ہے زیاسر مدینہ کی عوام کو مبارک ہو بہت زیادہ یہ پھول جڑی چلی ہے کوئی بم سے ہمیں فرق نہیں پڑتا یہ بہت زیادی ہے قوم کے ساتھ اتنا ہی مہنگا پٹرول کرنا ہر چیز مہنگی ہو جائے گی آپ جی اس گورنمنٹ نے جتنے بھی وعدے کیے تھے کوئی پورے نہیں کیے ایک بھی وعدہ اس نے پورا نہیں کیا اور جتنی مہنگائی اس کے دور میں ہوئی ہے آج تک ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھی یریب آدمی جو ہے اس کا گھر چلانا نہیں ہے اور جو سمیدر کاروبار یہ اس کا کاروبار نہیں چال رہا کاروبار جب نہیں چلے گا تو وہ پریشان ہوگا وہ پریشان ہوگا تو ملازم بھی ظاہری بات ہے پریشان ہوگا پٹرول ہے آئے دن ان کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے پٹرول جو ایک سو پنتاریسوہ لیٹر ہو گیا ہے گھر کا پولہ چلانے کے لیے جو گھرے لوشی ہیں ہر روز سو سو پچاس پچاس روپے بڑھتی جا رہی ہیں جبکہ غریب آدمی جو ہے وہ ذہنی پر مریض بنتا جا رہا ہے لوگ خودکشی ہیں کہا رہے ہیں گھروں میں فاقے ہیں تو یہ تو ریاست مدینہ کے کہنے والے لوگ ہیں عوام کا خیال رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے تو انہوں نے آگے جا کے بھی جواب دینا اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ہدایت دے اور یہ کچھ عوام کا خیال کرے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے میرا بھی یہی کہنا ہے کہ مہنگا ہے شہری شکوا کنہ نظر آ رہے ہیں شہریوں کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ریاست مدینہ کی دعوت حکومت عوام کو عشیہ ضروریہ فراہم کرنے میں بھی ناکام نظر آ رہی ہے حکومت کہیں پر بھی عوام کو ریلیف دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جنید ریاض اسپان علیم اور رادل شاہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ سب کا پیٹرولیو مسئلات کی قیمتوں میں آج پھر سے ایک بار اضافہ کر دیا گیا ہے اور رات کی تاریل ایک بار پھر پیٹرل بم جو عوام پر گرائے گیا ہے اس پر ٹرانسپورٹرز تاجر اور عام شہریز سب ہی پریشان نظر آ رہی ہیں کومل اسلام بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ رکشہ ڈرائیور اور مسافر جو ہیں وہ پیٹرولیو مسئلات میں اضافے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں جی کومل جی پلکل پیٹرولیو مسئلات میں ایک دفعہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے قدشتہ رات پیٹرول کی قیمتوں میں آٹھ روپے تین پیسے تین پیسے تک اضافہ کیا گیا ہے اس وقت میں ساتھ جو ہے رکشہ ڈرائیور موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پا رہا ہے جی سب بتائے گا قدشتہ رات پیسے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کیا کہنا چاہیے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ صحیح ہے کہ صرف پیٹرول نہیں بڑھ رہا ہے یہ چند دنوں میں اس کا چین کراری سیٹ جو ہے وہ چودان سو روپے قیمت بڑھی ہے یہ چودان سو یہ میں جھوٹ نہیں بہت رہا ہے یہ مارکٹ سے کوئی پتہ کر سکتا ہے اور ٹائر کی قیمت میں سات سو روپے کا اضافہ ہوا ہے گی آٹا جن ہی ہم نے یہ سارا کچھ ہم نے بھی کھانا ہے لیکن ایک پانچ روپے قرائے بڑھا ہے تو سواری ہمارے ساتھ لڑائی کرتی ہے کہ پانچ روپے ہمارے بھی مجبوری ہے لیکن اس قومت کو غریب آدمی کی کوئی مشکلہ نظر نہیں آرہی یہ تھوڑے دن پہلے وزیراعظم صاحب نے عوام سے خطاب کیا اور اس نے صرف یہ لولیپوف دے دیا کہ آپ لوگوں کو ریلیو مل جائے گا لیکن ریلیو نہیں ملنا ابلکہ ہم لوگوں کو فقیر بنا دیں گے دکانوں پر ہم جا کے اپنے موبائل دکھاتے رہیں کہ لوگوں میں سواری بھی موجود ہے ان سے جانتے ہیں رکشے کے قرائے میں اضافہ ہوئے تو آپ اس سوالے سے کیا کہنا چاہیے میں جیسے بیکارے آدموں کہاں گا کہ بس کر دے بس کر دے عوام دیکھ لو بہت تنگ آگئی بلکل آپ نے عوام کی بات سنے عوام بہت زیادہ تنگ ہے اور کہ چاہتی ہے خدارہ عمران خان وہ اپنی سیٹ چھوڑ دے جو کرنا ہے ہم خود کر لیں گے گدشتہ رات رات کے اندھیرے میں ایک دفعہ پھر پٹرول کی قیمتوں میں آٹھ روپے اور تین پیسے اضافہ کر دیا گیا اور آج دن میں ہی اس پر اطلاق بھی کر دیا گیا اور آج قیمتیں پٹرول کی ایک سو چھےالیس روپے فی لیٹر فروکت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ناسی رکشہ در آگے جو حساب ہائی کورٹ میں قرآن پاک کے ترجمے سے مطالق کیس کی سماعت ہائی کورٹ نے وزیرعالہ پنجاب سردار عدالتی حکم کے باوجود ڈی جی ایف آئی یہ پیش نہ ہوئے عدالت کا عدالتی حکم پر عمل درامد نہ ہونے پر سخت اظہار برہمی جسٹی شجاعت علی خان نے حسن معاویہ کی درخواست پر سماعت کی ایڈیشنل ڈائیکٹر سائبر کرائم بابر بخت کوریشی ہائی کورٹ میں پیش جبکہ ڈی پیو جھنگ سمیت دیگر افسران بھی پیش ہوئے جبکہ حکم عدولی پر کیوں نہ آپ کو سزا دیں عدالت کا ڈی پیو جھنگ سے مقالبہ جبکہ جسٹی شجاعت علی خان نے کہا کہ سب کا معاملہ ہے سب نے پہرہ دینا ہے مذہبی جماعت پر پابندی ختم کرنے کی سمری سمری پر اب تک تیس وزرانے دستکت کر دیئے جبکہ کابینہ ونگ آج شام پانچ بجے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کرے گا اس معاملے پر بات کریں گے کیسر کھوکر سے جی کیسر کھوکر آگاہ کیجئے گا جی محکمہ ایسنی ایڈی کے کیبنٹ وینگ کا کہنا ہے کہ آج شام تک تمام وزرہ جو ہے اور مشیران سپیشل اسسسینٹ کالتم مذہبی تنظیم جو تحریک لبیک ہے اس پر پابندی اٹھانے کی سمری پر دست کر دیں گے اور شام کو آخری جو دست ہوں گے وہ پانچ بجے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سمری بھیج جائے گی جس کے بعد محکمہ داخلہ جو ہے وہ اڈوائز جاری کرے گا اور پھر سیڈل گورنمنٹ کو بھیجا جائے گا اور سیڈل گورنمنٹ پہ اسلامباد میں فاکی کمینہ کا اجلاح ہوگا اور فاکی کمینہ منظوری دے گی جس کے بعد طریقہ لبیک پر جو پابندی ہے وہ اٹھا لی جائے گی اس کے بینک کاؤنٹ بھال کر دی جائیں گے اس کے جو بلاک شراسی کارڈ ہیں وہ اوپن کر دی جائیں گے فورس جوٹ سے نام نکال دی جائیں گے اور اس کی بھومنٹ جو تھانے میں تھی وہ بھی آزاد کر دی جائے گی اور طریقہ لبیک جو ہے وہ کالدن تنظیم کا لفظ جائے کالدن کا لفظ ختم کر دیا جائے گا کیسے رکھو کھر آپ کا بہت شکریہ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ والٹن ائرپورٹ پر تربیتی تیاروں کا فلائنگ آپریشن بحال نہ کرنے کا کیس سیکریٹی سیویل ایوییشن والٹن ائرپورٹ مننجر کے خلاف درخواست پر سامات ہوئی والٹن ائرپورٹ سے تربیتی تیارہ نام اقبال ائرپورٹ منتقل کرنے کا حکم تیاروں کی منتقلی کے لیے ائرپورٹ مننجرز مشافرت کریں گے عدالتی حکم پر عمل درامت بارے آئندہ جمعہ کو عمل درامت ریپورٹ پیش کی جائے گی جوستس علی پاکر نجفی نے لاہور فلائنگ کلپ سمیت دیگر درخواست پر سامات کی ہے درخواست گزار کی جانب سے زیاہ حیدر ریسوی ایڈوکیٹ اور دیگر بکلا عدالت میں پیش ہوئے نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی